رام 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 جعب کرتے ہوئے یہ سب سے بڑی جو بادہ آتی ہے مالہ ہاتھ پکڑتے ہی پہلے تو نیند آنے لگتی ہے پھر وچار اکھڑ جاتا ہے تو من سے جعب جو انیواریا نیم ہے یہ سادنا میں آگے بڑھنے کے لئے اس کے پشات بھاووں سے جعب بھاونا بھاو میں جعب اس میں اجپا جعب اب پریتن نہیں کرنا پڑتا انا یاسی اپنے آپ راتری کو نیند کھل جاوے تو بھیتر رام 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 اتھوہ جو دھن گاتے ہیں بجاتے ہیں تو وہی کانوں میں بجنے لگتی ہے وہی سننے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی شلوک کا پاٹ کوئی نہ کوئی دھن کوئی جاب یہ بھیتر اپنے آپ ہونے لگتا ہے یہ سمیں سمیں پر انبھوتی ہوتی ہے اس کو اور درڑ کرنے کے لئے سادق کو پھر پریتنشل یہاں ارم ہونا گھوگا یہاں پر اس کے تپ ارم ہو جاویں گے جو پراتہ کان برمہورت میں اٹھنا جو مہا پرش کرتے رہے ہیں وہی ہر کشن اس میں اپنا ملن رکھتے ہیں راتری کو اٹھ جانا عام لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی سنبند نہیں رہتا اگر وہی کسی ندی کے کنارے کسی سروور کے کنارے کہیں پر وہی باہر اکانت میں سادنا میں ہری دوار میں دیکھ سکتے ہیں گنگا کنارے پر وہی کب تک رہتے ہیں جب تک پو نہیں فٹتا اندھیرہ رہتا ہے جب لوگ دکھنے لگتے ہیں وہیہ ترنت وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ سنسار کوئی بہت مہتب پوراً اس لیے نہیں کیونکہ ان کی آتما نے ان کے من نے اس سواد کو چکھ لیا ہے وہیہ پرماتما کے ساتھ ملن کر لیا ہے جو اند سرفشکتی مان جو اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس سواد کو وہ چکھ لیتے ہیں اب اس پرماتما کے ساتھ ملنے کے لیے یہ پرارمبک ہے نام کا جاب بولو راں پھر من کا جاب پھر بھاووں کے ساتھ جاب بھاووں کے ساتھ جاب چلتے ہوئے اجپا جاب اپنے آپ جاب ہونا یہ سٹیجز ہیں ایک کے بعد دوسری اب دھیان کی اجپا جاب اور دھیان کی لینتا کی لے عوستہ کے آگے اپنے آپ یہ عوستہ بدل جاتی ہے سمادی کے اندر مانو چلا جاتا ہے اور سمادی ایسی امرت وانی کا پاٹ کرتے ہوئے صادق سمادی میں چلا جاتا ہے کیونکہ رام کے گنگان ہو رہے ہیں رام کے گنگان میں آتما اتنا ترپت ہو جاتا ہے اب آنکھیں بند ہیں اور من ہی من جھوم رہا ہے اور اس میں لین ہو جاتا ہے ایک تو یہ ودی ہے اس کی پرابطی کی دوسری ودی ہے شریمد بھگوت گیتا کا پاٹ دت جت ہو کر رکھے وے اس پرمات سے اپنے عشت سے ملوانے میں یہ سہائق ہوتی ہے یہ صد گرند کیونکہ اس سے ورطیاں بدلتی ہیں اندر کے بھاو بدلتے ہیں اور بھگوان بھاو کو اسی کے اندر تو ویراج مان رہتا ہے تو پانچ منٹ رہتے ہیں گیتا کا ویر پاٹ شلوگ دوسرا ادھائے 53 پریشت کتیسما شلوگ دوسرا ادھائے 53 53 کتیسما شلوگ اب یہاں دوسرے دیائے میں گیارہ شلوگ سے لے کے جو تیس شلوگ تک ہے اس میں بھگوان نے آتما کا ویس سوروپ ورنن کیا ہے کہ آتما کا کبھی ناش نہیں ہوگا آتما ست سوروپ ہے اب اس شلوک میں آتما کے لیے اب دھرم تجھے دھرم اس کے لیے تجھے جس پرکار ڈاکٹر دوائی دیتا ہے دو ٹائم تین ٹائم کھانے کے لیے ساتھ میں پرہیج بتاتے دیتا ہے اب بھگوان ساتھ ساتھ پرہیج بتائیں کہ تجھے کیا کرنا اچت ہوگا کیا انچت ہوگا جو انچت کرے گا تو تیرے سمک بادہ ویگن دکھ کشت تکلیف یہ آئیں گے ہی کوئی بھی اسے روک نہیں پائے گا کیونکہ یہ تُو نے خود سویم اپارجن کیے ہیں ان سے بچنے کے لیے تجھے دھرم کے مارک پر چلنا ہوگا یہ پرسنگ میں بھگوان کہہ رہے ہیں اوم نمو بھگوطے واسو دیوائی نمہ اوم نمو بھگوطے واسو دیوائی نمہ اس پرکار آتما کی امر ستہ کو دے کرم میں مو ممتہ میں پڑھ کر شوک کرنا انوچت بتا کر مہراج نے ارجن کو کشاتری دھرم کی درشتی سے کہا سوید دھرم کو اپنے کشتری کرتا کو دیکھ کر بھی تجھے کام اپنا اچت نہیں ہے رکشہ کا کرتو دھارن کرنے والے کشتری کو ادھیر ہو جانا ادھیر دھیریا چھوڑ دینا بھی کھا کر بھاگنا کام اور شوک کرنا انوچت ہی ہے نشجے سے دھارمک ید سے بھن دوسرا کوئی کرم کشتری کے لیے یہاں کشتری کےول جاتی سے سمبند نہیں ہے کشتری سے تات پریہ جو بھاورت ہے جو رکشہ کرنے والا ہے جو تیرے بھاو تیری رکشہ کریں گے تیرے بھیتر تیرا من تیرا بدھی بہت وچلت ہو جاوے گا ویک کاریا کرنے کے لیے جو تیرے لیے ہانی کارک ہوگا کشتری رکشہ کرنے والے بھاو جو تیرے اندر اوپ جاویں گے کشتری کے لیے کلیان کاری ہے شور ویر کشتری دو طرح کا ید ہے ایک تو مانو کا مانو کے ساتھ کورووں کا پانڈووں کے ساتھ دوسرا ید ہے بھاووں کا من کرتا ہے ویہ کاریا کرنا جو شاسروں میں نشید کرم ہے اب ویہ شترو سم مکھاؤں کے بھیتر کے شترو کام کرود لو مو اور اہم بھاو اب تیرے بھاو شتری رکشہ کرنے والے تیری بھاونا تیری بدھی ان پر وجے حاصل کرے کو جوڑ دیا جاوے اور بدھی ساتھ دے دے تو پھر کوئی تھوٹ کانا نہیں رہتا جس پرکار پانی نیچے کو گرنے لگتا ہے مانو اپنے جیون میں اپنے کرموں میں نیچے سے نیچے ستا پر گر جایا کرتا ہے پھر اسے اپنا اپنے پریوار کا اپنے کل کا اس کے سمبان کا اس کی پرتشتات کا یہ بدھی ترنت باہر ہو جاتی ہے اس کو کوئی بھے نہیں رہتا کوئی ڈر نہیں رہتا کوئی اس کے اندر یہ بھاو نہیں رہتے کہ میرا کل میرا پریوار میرے ماتا پتا وے ان کی کیا دشاہ ہو جاوے گی اگر میں یہ برا کرم کروں گا دھرم میں ید وہی ہے جو پر پخش کے انیائے سے اتیع چار سے اپنے آپ گلے آپ پڑا رہو یہاں پر شب درد کے ساتھ بھاورتوں کو لینا ہے بھاورت یہ ورطیاں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی معنو نہیں چاہتا میں برا کرم کروں یہ ورطی جو گلے آن پڑتی ہے اپنے آپ کروانا چاہتی ہے شب درد کے ساتھ بھاورت کو گرنت کو سمجھیں گے تو آدم پویتر ہونے میں کوئی بھی کسی پرکار سا شنشے نہیں رہ جاتا اپنی اور سے جس میں دویش سے ویر سے ایر شاہ سے اور لوگ سے چھیڑ چھیار نہ کی گئی ہو اور جو کیول اپنے سبھاوک ادھکار ارت اور جن سماج کے ہت کے لیے کیا جائے دھرم ید ہے اب یہاں پر دو ید کی بات ہو رہی ہے ایک تو مانو کا مانو کے ساتھ کورو کا پانڑو کے ساتھ پرنتو ساتھ میں گروہ مہراج نے کہا اس کے سار کو سمجھے اب ہمارے جیون میں ید کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کروک شیطر میں کسی کے سامنے تیر کمال لے کھڑے ہو جانا ہے بھالے لے کھڑے ہو جانا ہے اس کے ساتھ ید کرنا ہے ہمارا شترو کون ہے ہمارا کام کرود لوگ مو اہم بھاو یہ تیرے شترو ہیں ان کو تُو جیتے گا تو تیرا دھرم میں ید ہو گا تیری وجے ہو جاوے گی تو تُو اس پرمات مان کو پرابط کر لے گا اگر تُو ان سے ہار گیا کام سے کرود سے لوگ سے مو سے اہم بھاو سے اگر یہ تیرے اوپر حاوی ہو کر تجھے پراست کر دے ویں گے تیرا کرم بگاڑ دے ویں گے تیرا برا کرم تجھے ہرا دے